پیجر پر اس بیچ درہ درہی کانسپیرنسی چل رہی ہیں ایک دعویٰ یہ بھی کیا چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کو پیجر ویسفورٹ کا فیصلہ لینا پڑا موساد کو ڈر تھا کہ ہجباللہ کو پیجر میں ویسفورٹ ٹک ہونے کا پتہ چل سکتا ہے اسرائیل کے پاس دو ہی آپشن تھے یا تو پیجر میں دھماکہ کرو یا پھر بھول جاؤ لیکن موساد نے پہلا راستہ چنا اس دھماکے میں سرف اجباللہ کے لڑاکوں کو نقصان نہیں پہنچا بلکہ لیبنان میران گی راجدود موسطبہ ایرانی کی ایک آنکھ بھی خراب ہو گئی ہے دوسری زخمی ہو گئی ہے یہ پیجر پھٹنے سے پہلے دس سکنڈ تک بیپ کرتا رہا پیجر بیپ کیوں کر رہا ہے یہی دیکھنے کے لیے ایرانی راجدود اسے آنکھوں کے سامنے لائے لیکن دس سکنڈ کے اندر اندر دھماکہ ہو گیا لیبنان کے علاوہ سیریا کے اندر بھی پیجر پھٹے ہیں پیجر میں جو ویس فوٹک تھے اسے لے کر یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے سورسز کے مطابق پیجر کے اندر جو ویس فوٹک تھا اس کا پتہ لگانا بے حد مشکل تھا کیونکہ وہ بہت کم ماترہ میں تھا دو سے تین گرام یہاں تک کہ کسی بھی دیوائس یا سکینر سے اسے نونڈا بھی نہیں جا سکتا تھا مانگلوار کو ان پیجر پر ایک میسیج آیا جس نے ویس فوٹک کو ایکٹیویٹ کر دیا اس کی وجہ سے لگ بھگ تین ہزار پیجر پھٹ گئے ان پیجر میں دو سے تین گرام تک ویس فوٹک شپائے گئے تھے